بلال سعید نے جیسی آپ کے بارے باتا ہے تو میں نے آپ کو بیچ میں میسج کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور ٹینشن ہی لے نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں کھڑا ہوں میں کوئی ٹی وی شو نہیں کر رہا کہ دو تین سبسکرائبر کے لیے آپ کے ساتھ کر لوں آپ اپنا مسئلہ بیان کریں میں جب تک وہ تصویریں پلے کرتا رہا ہوں جو آپ نے مجھے بھیجی ہیں اس میں میں نے صرف آپ کو دو لڑکوں کی تصویریں بھیجی ہیں وہ بہت بڑا گروہ تھا آلماست بیس تیس لڑکے تھے وہ لیکن گیارہ سے نام جو ہمیں یاد تھے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں کہ مسئلے کو آپ ذرا مسئلے کو بیان فرمائیے شروع سے میرا نام گنی ٹیگر ہے اور پرسوں رات کو میرے ابو کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا صرف دو چھوٹے بچوں کی لڑائی کے لیے ہمارے محلے میں روزے کے بعد دو بچے کہیں لڑ رہے تھے چھوٹے بچے ان میں سے ایک بچے نے تنظیمی لڑکے کو کال کی تنظیمی لڑکا ساتھ اپنی تنظیم کے کچھ میمبرز لے کے آکے وہاں پہ اور اس نے آکے محلے میں گالی گلوچ کرنا شروع کر دی صحیح میرے تائب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جب نماز پڑھ کے باہر آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس لڑکے کو منع کیا کہ آپ یہاں گالی گلوچ نہ کریں اور یہ محلے داروں کا معاملہ وہ خود ہی حل کر لیں گے اور یہ بچے ہیں تو لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس نے میرے تائبوں کے ساتھ بتمیزی کرنا شروع کر دی وہ پہلے بھی میرے کزنوں کے ساتھ اس کی کوئی چھوٹی موٹی لڑائیں چلتی رہتی تھی کزنز کی اور اس کی تو وہ پھر میرے کزنز کہیں گزر رہے تھے ان کو پتا چلا کہ اس نے تائبوں کے ساتھ بتمیزی کیا ان کو پتا چلا اس نے بتمیزی کیا تو وہ اس کے ساتھ لڑنے لگ پڑے وہ آپس میں جب لڑے دو انہوں نے ماری دو انہوں نے ماری تو معاملہ رفت دفع ہو گیا جب مجھے پتا چلا تو وہ لڑکا بھی میرا دوست تھا تنظیمی جو لڑکا تھا اور کزنز بھی میرے اپنے تھے تو میں نے بولا چلے ان کی صلاح کروا دوں گا رات کو دس بجے کا ٹائم تھا ابو میرے آئے کہیں گئے ہوئے تھے ابو میرے تو وہاں سے جب ابو میرے واپس آئے جی جی بتائیں تو ابو کو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ابو جی ایسے ایسے معاملہ ہوئے ابو نے مجھے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں خود ہی صلاح کر لیں گے بچے ہیں میں نے بولا ہاں جی ابو جی ساتھ ہی نا باہر سے آوازیں آنے لگ پڑی کہ جیسے کسی کو مار رہے اور کوئی انسان بڑا رو رہے ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے پاس میں باہر گیا میں نے اپنے ابو کو بولا میں بولا آپ ادھر ہی نہیں میں باہر جاتا ہوں تو میں خود ہی ان کو اگر وہ لڑکے لڑ بھی رہوں گے تو میں نے سمجھا کہ بات ختم کر دوں گا لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ اس دفعہ تھے میرے طے ابو کو مارنے کے لیے ان کے پاس صلاح تھا مجھے اس بات کا نہیں تھا پتا مجھے لگا کہ وہ بس بیسے وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آیا جو ان کے پاس تھے صلاح ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی لیکن جب میں باہر گیا تو وہ آگے میرے کزن کو مار رہے تھے اسی کے ساتھ ایک دوست کو نے ادھر فائر لگا ہوا تھا جب میں نے اس کو فائر لگا ہوا دیکھا تو میں ڈھر گیا میں نے جس لڑکے نے فائر مارا میں اس کو سائیڈ پر لے گیا میں نے بولا تم نے یہ کیا کیا اتنی ہی دیر میں اس ادھر سے مجھے ایک فائر کے واز آئی جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ میرے بھائی کو لگا میں ادھر بھی فائر ادھر بھی فائر مجھے ایک لڑکے نے پکڑ کے ادھر کو لے گیا جب ادھر کو لے گیا تو پھر فائرنگ یوں نہیں شروع ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا لیکن جب میں باہ کے واپس آئے ہونا تو آگے میں نے دیکھا میرے ابو ابو میرے ابو گرے ہوئے تھے اور ان کا خون نکلی جا رہا تھا اور ساتھ میرا بھائی بھٹھا ہوا تھا اس کا بھی خون نکلی رہا تھا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں تھا رہا میں کیا کروں میں کس کو بولوں کس کیا کروں وہ جو بھی میں شور مچانا شروع کر دیا محلے دار کچھ چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے جب سب لوگ چلے گئے وہ لوگ نیچے آئے تب تک میرے ابو بھو ہوتا ہو گئے تھے پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں ادھر تھانے میں ادھر ہسپٹل میں گئے تھانا سٹی تھا تھانا سٹی وہ میرے تایابو جب بڑے تایابو آیا ہے نا ان کو میں نے ان کو بتایا کہ یہ یہ واقعہ ہوا ہے جی پلیز حمزہ کو ابھی کال نہ کریں ابھی کال نہ کریں ہم لوگ لائیو ہیں تو میں اپنے تایابو کو سارا بتایا تایابو یہ یہ معاملہ پیش آیا تایابو نے بولا کیا کرنا میں نے بولا تایابو دیکھیں میرے ابو کو بھی ایک گناہ مارے مطلب بچوں کی لڑائی تھی ہمارے ساتھ لڑائی تھی مارے ساتھ لڑتے جی جی ہمارے ساتھ لڑتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا میرے ابو کو ایسے نہیں تھا مارنا چاہیے اور انہوں نے جب میرے ابو کو فائر لگ گیا اس کے بعد میرے ابو کے سر میں راڈ مار ہے آج آج میں نے دیکھا نا میں بس اتنا چاہتا ہوں نہ تو میں نے لڑائی کرنی ہے اور نہ ہی میں ان کے کسی والد کو والد کا قتل چاہتا ہوں نہ میں ان کے والد کا قتل کرنا چاہتا ہوں نہ ہی میں ان کے لئے بھرا ہوں میں صرف بھرا ان کے لیے جنہوں نے میرے ابو کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میرے ابو کے ساتھ غلط کیا اور بے دردی کے ساتھ ان کو مارا جبکہ میرے ابو ایک شریف انسان تھے میرے ابو نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی ان کو اس گلتی میں مارا ہم نے اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی اس گلتی میں مارا نہیں پولیس والوں نے جب میں نے ویڈیو اپلولڈ کی ہے اس کے اوپر ٹک ٹاک پہ لگائی ہے سب ٹک ٹاکرز نے اس کو اپنے انسٹرگرام پہ ہر جگہ پہ لگایا ہے پولیس ابھی رات کو آئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پولیس نہیں جگایا تو انہوں نے گھر آ کے بتایا کہ انہوں نے ایک ملزم جونسا نا اس کو پکڑ لیا ہے دو آرڈی ان کے پاس تھے اب جو ان کے دو ملزم تھے انہوں نے ایک دوسرے کو فائر لگا کے نا خود ہی ہمارے اوپر ڈال دی اب ساری محلے بھی محلے والے بھی جانتے تھے ہم لوگ تو نہ ہتے تھے اگر ہمارے پاس حصلہ تھا تو ہم سب سے پہلے ان کو مارتے اپنے سیفٹی کے لیے اپنے ابو کو بچاتے خیر پولیس نے ان کا وہ کیس ان کا وہ آہ وہ نہیں مطلب جو ان کا درج نہیں کیا ابھی ان کے تین بندے پولیس بتا رہی ہے کہ تین بندے ان کی ہو گئے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں ڈی پیو صاحب نے مجھے میرے ساتھ اظہار یک جہدی یک جہدی کی اور انہوں نے بولا کہ آپ فکر میں آپ کے ساتھ ہوں آپ پلکل بے فکر ہو جائیں آپ ہمزہ میں ایک منٹ آپ کو پولیس بتائیں گے کون سا ہے جی سر پولیس میں کہنا پولیس بتائیں گے آپ پولیس سٹیشن کون سا ہے سر آپ کی باز ہے ٹکڑی پولیس سٹیشن بتائیں گے کون سا ہے جی جی پولیس سٹیشن ہے سٹی اس کا نام ہے سٹی سٹی تھانا کہتے ہیں ہم لوگ تو تحسیل پسرور زیلا سے ہالکورٹ اچھا اے ٹھیک ہے ایک منٹ آپ میں یہ نوٹ کرتا جاؤں آج ہی ابھی ابھی مسئلہ حل کرتے ہیں یار ایسے کیسے ہو سکتے ہیں اچھا جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ جو ابھی دیکھیں ٹرانسمیشن جو میں نے ٹوٹر پہ بھی لائف کر دی ہے اب یہ جو ٹرانسمیشن وکار زکا کے اکاؤنٹ پہ ہے زکا وکار پہ یہ آپ نے ٹیگ کرنی ہے عمران خان صاحب کو اور یہ آپ نے ٹیگ کرنی ہے شہباز گل صاحب کو جو اکاؤنٹ میں نے بھی آپ کو دکھائے دیکھیں یہ فورا مسئلہ کا حل نکل آئے گا یہاں دیکھیں جسٹس فور داؤ آپ کے لیے دیکھیں ابھی جسٹس فور داؤ جو ہے ٹرینڈ نمبر ون بھی بنایا ہے نو پرابل میں اٹھا جائے آپ ایک منٹ رکے گا ابھی ابھی میں چاہتا ہوں میری ٹیم جو کال ملا رہی ہے پولیس وہاں پر پنجاب کے پولیس سٹیشن میں وہاں پر ذرا آئی جی سے بات ہو جائے تو ابھی ابھی دیکھیں مسئلہ کل نکلتا ہے لیکن جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے یہ ٹوٹر کے اوپر ٹرانسمیشن لانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ لوگ پلیز پلیز یہاں جا کر یہ جو ٹرانسمیشن اس کو ری ٹویٹ کر کے آپ نے ٹیک کرنا ہے عمران خان صاحب کو کیونکہ یہ دیکھتے ضرور ہیں ایک دفعہ تو میری ریکویسٹ ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسمیشن اٹھا کر کافی کرنے میں اگر مسئلہ آ رہا تھا تو فوراں سے پہلے یہ آپ اٹھائیں فوراں سے پہلے آپ عمران خان صاحب کو اور شہباز گل صاحب کو ٹیک کرتے جائیں یہ میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ زکا بکار پہ گئے یہ اس پروفائل پہ جائیں گے یہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ ٹرانسمیشن جو ہے تاکہ آسانی ہو جائے آپ کے لئے اب جتنے لوگ ہیں یہ سارے لوگ اس ٹرانسمیشن کو ٹیک کرتے جائیں میں آپ پہلے بتا رہے ہیں عمران خان پی ٹی آئی عمران خان پی ٹی آئی پہ آپ نے ٹیک کرنا ہے تاکہ ابھی ان کا جو ہے نا انصاف ان کو مل جائے اور میں وہ لوگ دکھا رہا ہوں بھی آپ کو جن کا انہوں نے تصویریں بھیجی ہیں جو انوالو ہیں اس پورے کیس کے اندر عمران خان صاحب کو ٹیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیک کرنا ہے شہباز گل صاحب کو شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے پلیز آپ جو انصاف کر سکتے ہیں برنہ یہ بڑا لمبا چکر ہو جائے گا یہ تو پھر آج ہی ویڈیو بنے کی کل پھر اس کے پر پتا جائے گا بات ختم ہوئی اچھا مجھے حمزہ آپ یہ بتائیے گا یہ جو لڑکوں کی تصویریں بھیجی ہیں یہ اس طرح آپ بتاتے جائیے گا یہ جو آپ نے بھیجی ہے نا کیا سر یہ یہ بتائیے گا آپ کی سکرین آپ کا انڈی یہ بتائیے گا یہ سکرین پر ایک منٹ رکیے گا ایک منٹ یہ آپ کو یہ کون صاحب ہے یہ وہ لڑکا ہے یہ وہ لڑکا ہے نا ایٹی آئی کا اس یہی لڑکا جو شام کو آیا اس نے لڑائی کی یہ ویسے بھی میرا نا اچھی اسلام دعا تھی اس کے ساتھ تو میں گھر سے جب باہر آئے ہوں مسئلی کے لئے آیا کہ یار اس کی لڑائی ہے میں اس کو منع کروں گا اس کو بولوں گا تم باپس چلے جائے ٹھیک ہے تم نے اس چھوٹے کو مار لیا کوئی بات نہیں اب تم چلے جاؤ لڑائی نہ کرو لیکن جب میں آیا ہوں اس کے پاس بھی پسٹل تھا اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ سے سب کے پاس پسٹل تھا لیکن ان لوگوں نے کوئی 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 لہت نہیں کیا یہ رہتا کہا ہے نام کیا اس کا اس کا نام غلام نبی ہے غلام نبی پتھان اس کا نام ہے اچھا اور یہ علاقہ کون تھا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے شٹی کے یہ نہیں کون سا یہ ہماری شٹی میں رہتا ہے محلہ بہادر پورا محلہ بہادر پورا پسرور یہ والی صاحب ہے آپ کے پسرور 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 کا علاقہ ہے یہ میرے والی صاحب اور یہ ساتھ میرا چھوٹا بہی جس کو ٹانگ پہ f__ر لگا ہے اس کو ٹانگ پہ تو آپ کے والی صاحب کیوں نے ٹی ورے ابو کو ذر ماتھے پہ فائر لگا ہے اور انہوں نے راڈ ماتھے تھے اور چھوٹے بھئی کو ٹانگ پہ فائر لگا ہے لیکن آپ کے والی صاحب کو замاردنے سے کیا مل رہا ہے یہ تو انوال بھی نہیں تھا اس پورے کیس میں میرے بھائی کو جب انہوں نے فائر مارا میرے ابو اس کو اٹھانے آئے ہیں جی اس کو لینے آئے ہیں تو انہوں نے میرے ابو کو بھی مار دیا ساتھ ہی یہ کیا زیادتی والی بات ہے اور چاہ یہ کون صاحب ہیں یہ یہ ان کے ساتھ یہ ملزم ہے یہ دوسرا ملزم ہے فائر اس نے کھول ہے یہ ان کا قائد یہ بھی ساتھ فائرنگ کر رہا تھا نا یہ سب لوگ جتنے بھی تھے نا یہ ہاں جی اس نے بھی فائرنگ کی ہے اور اس کا کیا نام ہے اس کا نام تلہ بٹ ہے تلہ بٹ اس کی آپ سے کوئی دشمنی ہے نہیں یہ دور سے ہمارا رشتہ دار تھا بطلہ ہماری برادری کے حساب سے ہمارا دور سے رشتہ دار تھا لیکن یہ تنظیمی طور پر جونسا نا اس کا دوست تھا تنظیمی کے جب یہ آیا اس نے تنظیمی کیا مطلب تنظیمی ایٹی ای مطلب یہ انہوں نے ایک گروپ ہے ان کا ایٹی ای اس کا نام ہے انجمن طلبہ اسلام اچھا ایک تنظیمی گروپ ہے ان کا تو ان لوگوں نے نا جتنے بھی وہ انجمن طلبہ اسلام کے نام پر ماں کے بیٹے کٹھے کیے اور لا کے اپنی نیجی لڑائی کے اندر ان کو استعمال کیا اچھا تو اس وقت یہ کہاں پر ہے ابھی یہ یہ دونوں پولیس کا سٹڈی میں یہ جن کی میں نے آپ کو تصویریں سینڈ کی ہیں آج ایک اور لڑکا آیا ان کی میرے پاس تصویریں نہیں ہیں کیونکہ ان دونوں کو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو میں صحیح طرح جانتا نہیں ہوں یہ لوگوں سے میری اچھی اہلو ہائی میں ان کے پاس بیٹھا بھی رہا ہوں اکثر کبھی ایک وقت تھا جب ہم یہ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے اچھا ان کو پکڑ لیا آپ کوئی اور بندہ رہا تھا جس کو پکڑنا ہے جی ان کے ساتھ یہ تیس تیس سے زیادہ لوگ تھے لیکن ہم نے گیارہ لوگ نامزد کی ہیں تو وہ جو گیارہ وہ گیارہ کے گیارہ فائرنگ کر رہے تھے یہ اتنا زیادہ کیا چکر یا یہ ایکچولی گیارہ سے بھی زیادہ فائرنگ کر رہے تھے کیونکہ ہمارا محلہ جب یہ فائرنگ کر رہے تھے پورا محلہ گونج اٹھا تھا اور گولیوں کے واضح میں میں اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہا ہوں کوئی ادھر کھڑا ہو کے ایسے چلا رہا کوئی ادھر کو باگ کے چلا رہا ہے مطلب مجھے لوگ چھپ رہے ہیں کوئی کہیں چھپ رہے ہیں کوئی ریڑی کے نیچے چھپ رہے ہیں نہیں مجھے مجھے ایک بات بتائیے گا آپ اچھا ابھی بہت سارے اب جو ہے نا مجھے بھی ملیے کہ کافی سارے آثورٹی کے لوگوں نے اب دیکھنا شروع کر دیا ہے جو ٹوٹر کے اوپر ہے کیونکہ ٹوٹر پہ دو منٹ میں عمران خان صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں واضح دفعہ یا ان کا کوئی پی اے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں قدر مجھے آپ اب ڈیٹیل بتائی گا آپ کا ایریا کون سا ہے علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے تصحیل پسرور زیرا سے آلکوٹ میرا محلش بابن ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائی گا یہ جو جب واقعہ ہوئے ٹائم کیا تھا اس کا آل مست دس بج یہ تھے دس بج کے دو منٹیاں تین منٹ ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے مجھے پلیز یہ بتائی گا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں کوئی پرانی خاندانی دشمنی وغیرہ تو شامل نہیں کہ بعد میں لوگ بولے کہ آپ نے خاندانی ہماری کوئی دشمنی نہیں یہ جو جیتنے بھی لڑکے تھے پہلے ہم کبھی اکٹھے کھیلا کرتے تھے لیکن کیا لڑائی ہوتی رہتی تھی بچوں کی لڑائی ہوتی رہتی تھی ہم بچوں کی لڑائی اور سلال لڑائی ہوتی رہتی تھی ہم بچوں کی لیکن کبھی ہم نے اپنے بھڑوں تک بات نہیں تھی یا نے دی لیکن اس دفعہ جونٹ چاہ اس نے پہلے بھڑوں میرے تیابو کے ساتھ بتمیزی کی اور بعد میں وہ میرے تیابو جن کا نام مقبول بٹ ہے سمیولہ بٹ ان کو قتل کرنے کے لیے ہے تھا یا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تھا یا ان کو مارنے کے لیے تیرے زیادہ گروہ لے کے آیا تھا اور یہ پولیس اسیشن جو ہے آپ نے کہاں کیا ہے میں اس کا نمبر نکالنا چاہ رہا تھا کہ سب لوگ جارہ کال کر کے ان کو بولنا شروع کریں یہ پولیس اسیشن پولیس والے تو ابھی بھی جی پولیس والے تو ابھی آئے تھے جو ایس ایچو صاحب ہیں وہ آئے تھے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ہم نے ایس ایس ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ڈی پیو صاحب کے ساتھ میری بات کروائی انہوں نے بھی مجھے تسلی دی انہوں نے بولا کوئی بات نہیں آپ فکر کرنے کی بات نہیں ہم جہاں تک ہوگا جہاں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے اور اس سے بھی بڑھ کے کریں گے اور آپ ہمارا نمبر رکھیں رکھیں آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ نے مجھے خود بیٹا کال کرنی ہے تو پولیس ہمارا ساتھ بڑا اچھا کوپریٹ کر رہی ہے بلکل آپ بے فکر ہو جائیں اور یہ پوری کیسے اندر یقینی طور پر یہ میرا آپ سے وعدہ یہ آج نہیں کل میں دوبارہ آپ کو لائیو لوم اپ اس کی پروگریس پوچھنے کے لیے آپ بتائیے گا اور آپ کو بھی اور بات ابھی بھی بولنی ہے آپ بلکل بول سکتے ہیں عوام کے لیے پولیس کے لیے سر میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے ابو ایک اچھے انسان تھے اور وہ ایک دینی انسان تھے انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں سوچا اور مجھے دکھ اس بات کہے کہ وہ اچھے انسان تھے اور ان کے ساتھ برا ہوا اور بہت برا ہوا میں یہی کہوں گا سب لوگوں کو آپ سب لوگ ضرور میرے ابو کے ساتھ رہیں ان کے حق کے لیے میری آواز بنیں میرا ساتھ دیں اور میں جب تک زندہ ہوں جب تک میری سانسوں میں سانس ہے میں انڈ تک انڈ تک لڑوں گا اور ہر اس ملزم کو سزاد دلواؤں گا جس جو بندہ اس رات کو شامل تھا جس جس نے میرے ابو کو ایک ڈنڈا بھی مارا ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا میں نے خود قانون کو ہاتھ میں لے نا میں پاکستانی ہوں میں اچھا پاکستانی ہوں اور میں ثابت کروں گا اور یہ بھی ثابت کروں گا میرے پاکستان میں قانون ہے اور میرے سارے پاکستانی میرا ساتھ لیں اور ابھی اور میڈیا والوں کو بھی میں آپ کے یہ ویڈیو میں نے وٹس اپ کی ہے آپ کے پاس اور میڈیا والے بھی کال کریں گے تھوڑے تکلیف دے تھوڑا تکلیف دے لما ضرور ہوگا کیونکہ بار بار ایک چیز بتانا جو ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے لیکن دیکھو لڑنے کا طریقہ ہی میں سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سر مجھ سے نہیں بار 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 بولا جاتا ہے کوئی بھی اللہ کبھی بھی کسی بھی بیٹے کے سامنے اس کا باپ پیسے پڑھا نہ ہو دو مٹ پہلے اس نے اپنے باپ کے ساتھ گھر سے نکلا ہو اور اس کا ابو اس کے سامنے پڑھا ہو اور وہ بے بس ہو میں لگیا کہ دعا کرتا ہوں جو میرے دشمی میں نے ان کے باپ کے ساتھ بھی آسانہ ہو اپنے ابو کی دیر سے آپ بیٹے فگر ہو جائے حمزہ آپ کو دوبارہ دوبارہ کوئی میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی بھی میڈیا والا آپ کو فون نہ کرے یہ میری ویڈیو یوز کر لیں میں کوئی کون کوپی ریٹ سٹرائک کوئی ایسا چکڑ نہیں کروں گا جتنے میڈیا والے دیکھ رہے ہیں وہ پلیز اس ویڈیو میں بے شک مجھے نکال دیجئے گا جو یہ بات کہہ رہے ہیں اسی ویڈیو کو یوز کر لیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں حمزہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ حکم سے قانونی طور پر ان کے خلاف کریں گے اور اگر مجھے آنا بھی پڑا آپ کے پاس کہ اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہاں بھی آ جاؤں گا کوئی یہ میں سمجھے گا کہ ایک ٹرانسمیشن کے بعد ہو گیا جنہاں ویڈیو کا ٹائٹل میں چینج نہیں پہلے موجود تھے تو وہ دھجال اور اس کے اوپر بات ہوتی ہوتے آپ ایک دم بیچ میں آپ کو لانا پڑ گیا تو وہ ٹائٹل بغیرہ بعد میں میں چینج کر دیتا ہوں لیکن میں میڈیا والوں سے ریکوست کرتا ہوں حمزہ کے لیے جتنے یوٹیوبر دیکھ رہے ہیں جتنے اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں میں کسی بھی کوئی کافی ریٹ سٹرائک کا چکر نہیں کروں گا آپ پلیز یہ ویڈیو لیچے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں شیئر کریں جہاں مرزی اس کو لے کے جائیے لیکن ہر میڈیا والے کو میں کہتا ہوں آپ یہ والی ویڈیوز کر لیں بار بار مت سوال کرنا بار بار اب حمزہ سے نہیں بھی بولنا قصہ بتاؤ قصہ بتاؤ قصہ بتاؤ بھائی یہ آپ اول تو میڈیا والے اتنا ٹائم دیتے نہیں ہے لمبے ہی بہت کرتے ہیں اور اتنی سا کلپ چلانے کے لیے آپ اتنے لمبے لمبے انٹریو لیتے ہیں پلیز مت لیچے گا آپ یہ کلپ لے لے نا اس میں بھی اس نے پورا قصہ بتا دی حمزہ آپ اینشن مت لیں جس کو جو بھی آئے آپ بولنا یہ بکار زکا کو بھائی میں نے انٹریو دے دیا ہے آپ وہ کلپ یوز کر لیں قصہ تو وہی رہے گا قصہ تو اچھے نہیں ہو جائے گا نا ویشک ویشک سر ویشک آپ کے پاس میرا واتس اپ نمبر بھی بلال سہید نے دے دیا نا اب آپ کو جو مسئلہ ہو اگر پولیس نہیں ہوتا کر رہی ہو آپ مجھے بتائے گا کوئی بھی چکر ہو بتائے گا لیکن اللہ کے حکم سے صبح تک کلیر ہو جائے گی چیز یہ ایٹی آئی کو میں بلکل جانتا نہیں ہوں مجھے پتا نہیں ہے تو پورا مجھے خود دیکھنا پڑے گا چکر ان کے پیچھے یہ ایٹی آئی کیوں آئے ہوں گے آپ کے پیچھے میری سمت سے باہر ہے وہ انہوں نے نام ایٹی آئی کا یوز کیا ہے نا بسکلی ان کے اپنی نیجی لڑائی ہے ان کے اپنی نیجی لڑائی تھی تو انہوں نے اپنی تنظیم کا نام لیا ان سب لوگوں کو بولا کہ ہم ایٹی آئی کے لئے لڑنے جا رہے ہیں جبکہ ہم تو کسی کے ساتھ لڑائی میں خود میں ذاتی تو اور پر لڑائی کرنے لڑائی کو پسند نہیں کرتا میں خود نہیں لڑائی کو پسند کرتا تو میں میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے پاکستانی ایک ہو کے رہے ہیں سب لوگ ایک ہو جائیں تو میں کیسے ہم لوگ کیسے لڑائی کر سکتے ہیں آپ بالکل بے فکر ہوئے کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں آپ جتنے بھی لوگ ہیں جب بھی روزہ رکھیں میرے اببو کے لئے ضرور دعا کریں جو پوسٹ کریں جسٹس فرد اود برد ضرور لکھیں اور انشاءاللہ میں اپنے اببو کی اس قربانی کو رہ گا نہیں جانے دوں گا بھی نہیں جانے دوں گا آپ ریسٹ کیجئے آپ نے بہت زیادہ بول لیا جب میری ضرورت ہو ووٹس اپ نمبر آپ کے پاس ہے میسیج مت کرنا دارے کال کر لینا آپ کے لئے میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تھانکیو سو مچ سر تھانکیو سو مچ سرور نیو بھائی ہو تیرا کوئی مستہ نہیں سا ٹھیک ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے